اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میرے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے تیوڈی کا پہلا جو اوبجیکٹ کا وہ بنایا تھا آج ہم لوگ اپنے تیوڈی جو پروجیکٹ نمبر ٹو ہے اس میں ہم لوگ یہ دو اوبجیکٹ بنانا سیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنے اوبجیکٹ بنانے کیلئے اپنے اٹوچیٹ کی طرف دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پہلے میں یہ اوبجیکٹ بناؤں گا آپ کے سامنے پھر یہ والا اوبجیکٹ بناؤں گا یہ دو الگ الگ اوبجیکٹ ہے آپ کے پاس تو آپ نے یونٹس سٹیٹ کر لیتے ہیں یو این میلی میٹرز کر دیتے ہیں پریشن کو زیرو اور اوکے کر دیتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہو اس کو جو انر سرکل ہے اس کا ڈائیا میرے پاس ہے 55 55 ایم کا ڈائیا ہے انر سرکل کا اور اوٹر سرکل کا 90 ایم ہے ہم دو سرکل برو کر لیتے ہیں سرکل کمانڈ لے کے ڈائی میٹر 55 اور پھر سرکل کمانڈ لے کے ڈائی میٹر 90 تو دو سرکل ہم لوگوں نے ڈرو کر لیے ابھی لائن کمانڈ آپ لے لو اور یہاں پہ ایک لائن ڈرو کرو اور یہاں پہ بھی ایک لائن ڈرو کرو ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس لائن کو بھی تھوڑا ایکسٹینڈ کر دو کیونکہ مجھے یہ والا جو ریفرنس پوائنٹ ہے یہ چاہیے تو اس کو بھی کوڑا ایکسٹینڈ کر لو آپ لو اس کے بعد آپ کیا کرو گے اس لائن کو روٹیٹ کرو گی یہ والا لائن تو آر او کمانڈ ڈائیب کرو گے یہ آبجیکٹ سیلیکٹ کرو انٹر کرو بیس پوائنٹ اس کو دے دو اور یہاں سے کوپی کرو جتنا میرے پاس یہاں ڈگریز دی ہوئی ہے مجھے ترٹی ڈگریز اس سرکل کو برانے کیلئے ہیں ترٹی ڈگریز کے یہ سرکل ہے ترٹی ڈگریز پہ ایک لائن ڈرو کرو ٹھیک ہے دوستو یہ ترٹی پہ آپ کے پاس آجیا ایک طرح ایم آئی میرر کمانڈ لے کے اس لائن کو پھر آپ لو میرر کر دو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ لوگوں کو اس سرکل کا پوائنٹ لوگیٹ کرنا ہے یہ والا پوائنٹ آپ لوگوں نے لوگیٹ کرنا ہے یہ لائن تو ہمارے پاس آگئے ابھی آپ لوگوں کو یہ والا لائن چاہیے یہ لائن ترٹی ڈگری پہ اوپر ان لوگوں نے روٹیٹ کیا ہوگا مطلب اس لائن کو ترٹی ڈگری پہ روٹیٹ کرو آپ کو روٹیٹ کرو روٹیٹ کرو انٹر کرو یہ ریفرنس پوائنٹ یہ لے لو تو بیس پوائنٹ ہے اور ترٹی ڈگری پہ اس کو روٹیٹ کرو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو اس کا سرکل پوائنٹ لوگیٹ کرنا ہے تو یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس یہ ڈسٹنس دیا ہوا ہے سکسٹی ایم ایم اور نیچے بھی اسی طرح ادھر سکسٹی ایم ایم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ آف سیٹ کمانڈ لے لو او کمانڈ لے لو انٹر کرو آف سیٹ ڈسٹنس سکسٹی ایم ایم دے دو یہ اوبجیکٹ سیلیکٹ کرو ادھر ایک کلک کرو اور نیچے ایک کلک کرو تو آپ کے پاس سنٹر جو ہے وہ لوکیٹ ہو گیا اس سرکل کیلئے دوستو اب یہ ہمارے پاس یہ جو سرکل ہے یہ چار سرکل ہے ہمارے پاس اور یہ آوٹر سرکل بھی چار ہے تو اس کا ڈائیا ہمیں دیا ہوا ہے ٹوئر ہولز ٹوئنٹی ڈائیا اور یہ والا جو ہے ایٹین ریڈیس ہے بائر والا جو ہے یہ بھی فور ہے لیکن ایٹین ریڈیس ہے تو میں ایک سرکل ڈراؤ کر لیتا ہوں ٹوئر میٹر ٹوئنٹی کا دوستو پھر اس کے بعد ایٹین ریڈیس کا ایک سرکل ڈراؤ کر لیتا ہوں تو یہ ایرے پاس اینر بھی آگیا آوٹر بھی آگیا ابھی سمپلی آپ یہاں سے یہی لائن آپ لوگ اس کو کوپی کرو کہاں پہ یہاں سے آپ لوگ پکڑو ایک اس سائٹ پہ کرو ایک اس سائٹ پہ کرو ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے پاس اس طرح آگیا ابھی میں نے جو ہے ٹرم کرنا ہے ایکسٹر آلائنس کو ٹر کمان لے کے ڈبر انٹر یہ میں نے ٹرم کرنا ہے یہ بھی ٹرم کرنا ہے یہ بھی ٹرم کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ بھی ٹرم کرنا ہے یہ والے بھی ٹرم کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ اس طرح آگیا باقی اس طرح ہے کہ اس کو بھی ٹرم کرو ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے کمانڈ ایم آئی لے کے یہ والا پورا میں نے اس سائٹ پہ بھی میرر کرنا ہے جیسے یہاں پہ اس سائٹ پہ میرے پاس میرے پاس میرے اینٹر کر دو یہ میرے پاس میرے پاس میرے ہوکے آٹھ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو چلکہ دوستو ابھی کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے میرے پاس یہ دونوں تو آگے ترٹی ڈگریز کے اوپر بھی ہے ابھی یہ والا آرک ہم لوگوں نے یہ سرکل رہ کرنا ہے یہ سیونٹین لیڈیس کا سرکل ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے سرکل میں جانا ہے ٹین ٹین ریڈیس یہاں سے یہ سیلیکٹ کرو چیزے دوستو یہ ٹینجن پوائنٹ لے لو یہ ٹینجن پوائنٹ لے لو پھر آپ کو بولتا ہے ریڈیس سپیسیپائی کرو تو سیونٹین ریڈیس ہے سیونٹین ریڈیس آپ لوگ یہاں سے سپیسیپائی کرو تو آپ کے پاس یہ دیکھو یہ آٹومیٹک سرکل آ گیا ٹینجنٹ سرکل کیوں یہ سرکل ٹینجنٹ ہے اس کے اوپر بلکل ایگزیکٹ ٹی آر کمانڈ لے کے ڈبل انٹر ٹینجنٹ ہے یہ والا جو ہے ٹینجنٹ پر ہو یہ آپ لوگ میررٹا کو بہت رہا ہے یہ آپ نکال سکتے ہیں اس کو لیکھ سکتے ہو آپ لوگ تو آپ کا یہ والا آبجک یہاں تک بن گیا ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی یہ جو دو لائنز ہے یہ آپ لوگوں نے بنانے ہیں کتنے ہیں ایک دو تین چار پرائنٹ چھے اور اس کا جو سائد ہے وہ کتنا ہے آٹھ ایم سمپل اسی لائن کو آف سیٹ کرو آف سیٹ کمانڈ لے کے چار ایم ایم اس سائیڈ پر آف سیٹ کرو چار ایم ایم اس سائیڈ پر آف سیٹ کرو پھر اس کو ٹرم کر دو یہاں سے آپ لوگ اس کو ٹرم کر دو یہ والا بھی نکال دے گا کہ آپ کے پاس یہ آگیا ابھی آپ لوگوں نے ایرے کمانڈ یوز کرنا ہے اس کے لئے کیونکہ چھے پیس ہمیں ادھر لگانے ہے تو ایرے کمانڈ کے لئے ای آر کمانڈ لگاؤ انٹر کرو یہ آبجیکٹ سیلیکٹ کرو انٹر کرو پولر ایرے لے لو اور پوائنٹ کو سپیسیپائی کرو تو سنٹر پوائنٹ آف سرکل سپیسیپائی کر دیا آٹومیٹیکلی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس ادھر چھے ہیں تو بس مجھے چھے ہی چاہیے تو ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایرے ہو کے آگیا آپ دیکھ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو یہ آپ کے پاس آگیا تو اس میں مشکل نہیں تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی ایک ریڈیس ہے ٹورٹین ریڈیس یہ والا یہ فیلٹ ہے اس کو ہم لوگ فیلٹ کریں گے باقی ہمارا ٹاپ کا ریڈی ہو چکا ہے آلماس ہمیں فیلٹ ریڈیس آر اور پھر فیلٹ ریڈیس ٹورٹین ہے میں اگر پہ لے لیتا ہوں یہ سیلٹ کر کے یہ والا اس طرح دوبارہ ڈیپیٹ کرنے کے لئے کمانڈ کو دوبارہ انٹر دباؤ اور پھر یہ دو سیلٹ کرو تو تمہارے پاس آ جائے جو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ آپ کے پاس اوپر کا پورشن بان چکا ہے ابھی آپ میرر کمانڈ کرو ایم آئی میرر یہ پورا سیلٹ کرو ٹھیک ہے دوستو انٹر کرو بیس پوائنٹ ہے میرر پوائنٹ ہے ایزی کو سیلٹ کرو اور اس طرح نیچے آپ کے پاس میرر آئے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ لو آپ کے پاس آبجکٹ ریڈی ہو چکا ہے کمپلیٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کمپلیٹ ابھی میں یہ دوسرہ آپجکٹ بنوگا اس کے بعد اس کی دمیشن کریں گے آپ کمپیئر کر سکتے ہو آپ کا آبجٹ ریڈی ہے آل مور پورا کس بھی اس میں باقی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کو ہم لوگ انہیں ایری ٹائم منشن کرنا ہے باقی آپ کی آب ریڈی ہو سکتے ہیں ابھی میں اس کو اموک کر کے سائٹ سے کر لیتا ہوں تاکہ میں اپنے دوسرا آبجٹ بنائے سکتا ہوں اب یہ والا آبجٹ ہے اس کو آپ دیکھ لوگ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس کیا ہے ادھر یہ سرکل جو ہے پورٹی ایم ایم کا ہے ٹھیک ہے یہ آوٹر سرکل ہے یہ پورٹی ریڈیس کا ہے یہ پورٹی ڈائہ ہے اور وہ پورٹی ریڈیس ہے اس کے بعد یہ کرف نینٹی اور آر ریڈیس کا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ادھر ایک سرکل دو سرکل تین سرکل چار سرکل یہ ہمارے پاس ادھر بنتے ہیں تو یہ سرکل پورٹی فور کا ہے یہ جو سرکل ہے یہ ٹوئنٹی سکس کا ہے یہ جو سرکل آپ کے پاس بن رہا ہے یہ پورٹی کا ہے یہ جو سرکل ہے پورٹی ایم 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 اس میں آپ کے پاس پورٹی سیون کا ایک اور سرکل بن رہا ہے پورٹی سیون نہیں یہ پورٹی ریڈیس ہے تو آپ کے پاس کفٹی فور کا ایک اور سرکل بن رہا ہے پھر یہ لاسٹ میں ایک سرکل آپ کے پاس آ جاتا ہے سیونٹی سکس کا اور اس طرح سیمیلرلی ادھر کی ہے میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں دیکھ لو آپ لو جو دیکھتے ہیں ان دو سرکل کو ڈراغ کرتا ہوں سرکل کمانڈ لے لے چنٹر پوائنٹ لے لے ڈائیمیٹر ٹوٹی ایم ایم ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے بعد سرکل کمانڈ چنٹر پوائنٹ ریڈیس و ٹوٹی ایم ایم یہ میرے پاس دو سرکل ریڈیو کے آ گئے ہیں ابھی میں نے یہ سرکل لوکیٹ کرنا ہے سکسٹی ایم ایم کا یہ چھوٹا سرکل کیونکہ مجھے یہ ریڈیس کیا ہوا ہے ون ترٹی ایم ایم یہاں سے یہاں تک ون ترٹی ایم ایم کیا ہوا ہے اور پنٹی فور ایم ایم سرکل کا ڈائیمیٹر بھی کیا ہوا ہے میں ایک پوائنٹ لوں گا یہ جو ہے ایک لائن لے لوں گا ون ترٹی ایم ایم پہ یہ میرے پاس آ گیا اب یہاں پہ ایک سرکل لے گئے دائیمیٹر 24 ایم ایم پہ چھوٹا سرکل میں ڈروک کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو نیچے کا پورشن ہے یہ 246 کے اوپر ہے اس سینٹر سے ادھر تک 246 کے اوپر ہے میں ایک اور پوائنٹ لے لیتا ہوں L کمانڈ پر لائن یہ پوائنٹ سے نیچے تک 246 میں نے لے لیا آپ دیکھ سکتے ہو پھر 168 اس ادھر سے ادھر تک ہے میں ایک لائن 168 کا ڈروک پر لوں گا ٹھیک ہے اس لائن کو سیلیکٹ کیا موو کمانڈ لگا کے اس لائن کو سنٹر پوائنٹ سے موو کر کے میں ادھر لے آنگا ٹھیک ہے دوستو پھر آپ کا یہ جو ہے 24 mm ہے تو آپ 24 mm کے اوپسٹ کرو اس کو وہ کمانڈ لگا کے تو 24 mm انٹر اس کو اوپسٹ کرو اور پھر یہ دونوں سائٹس کو لائن کے ساتھ جوائن کرو تو آپ کے پاس نیچے کا بیس بن گیا ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس یہ 60 mm ڈائر کا سرکل ہے یہ کتنے ڈسٹنس کے پورے سنٹر سے 52 mm تو آپ یہاں سے 52 mm اوپر جاؤ گے یہ آپ کے پاس یہاں آپ کے پاس پوائنٹ لوکیٹ ہو گیا 60 mm ڈائر کا ایک سرکل ڈروک پر ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس 60 mm کا سرکل بھی ڈروک ہو گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس چھوٹا سرکل جو 24 mm کا ہے آلرڈی میں نے ڈروک کیا ہوا ہے ابھی دوسرا جو سرکل ہے میں نے ڈروک کرنا ہے 26 ریڈیس کا پھر اس کے بعد ہے 40 ریڈیس کا پھر 54 ریڈیس کا میں ڈروک کر لیتا ہوں 26 ریڈیس کا ایک سرکل پھر ایک سرکل 40 ریڈیس کا ڈروک کر لیتا ہوں پھر ایک سرکل 54 ریڈیس کا ڈروک کر لیتا ہوں پھر ایک سرکل آپ کے پاس 54 کس طرح ہے یہ 14 mm ہے یہ جو سرکل ہے ادھر سے ادھر تک یہ 14 mm ہے تو 40 تب میں نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ والا سرکل یہ والا نہیں دیا ہے تو 14 اس میں اور ایٹ کرو تو آپ کے پاس یہ سرکل آ جائے گا 54 پھر آپ کے پاس آؤٹر سرکل 76 ریڈیس کا ہے وہ بھی ڈروک کرنا ہے ہم لوگوں نے تو 76 ریڈیس کا ایک اور سرکل بھی آپ لوگ ڈروک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ آپ کے پاس ابھی آ گیا ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس قورن سے لے کے اس قورن تک ایک لائن لگا لو باقی لائنز کو آپ ٹرم کرو 3R ڈبل انٹر مجھے یہ لائنز نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو صرف میں نے یہ سرکل چھوڑا ہے باقی میں نے ڈیلیٹ کر دیئے ابھی آپ دیکھ لو کہ آپ کے پاس یہ اس طرح کرو ہے یہ والا یہ کرو کتنا ہے 14 ریڈیس کا ہے آلریڈی میرے پاس ادھر ہے 14 ریڈیس سینٹر پوائنٹ یہ لوں گا 14 ریڈیس کا ایک سرکل ادھر ڈراؤ کروں گا اور ایک سرکل 14 ریڈیس کا ادھر ڈراؤ کروں گا ٹھیک ہے دوستوں ٹرم کر دو یہ ارڈبل انٹر یہاں سے یہ والا اس میں سے ٹرم کر دو ٹھیک ہے یہ آپ ٹرم کر کے نکال دو ٹھیک ہے نا دوستوں یہ آپ لوگوں نے نکال دیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں یہاں پہ ایک لائن لیتا ہوں یا اسی لائن کو میں کافی کر لیتا ہوں ادھر ٹھیک ہے اس لائن کو میں کافی کر لیتا ہوں میں نے اوپر کافی کر لیا ابھی یہاں سے یہاں تک مجھے ڈسنس دیا ہوا ہے ہنڈرڈ کا تو میں ایک اور آف سیٹ یہاں سے یہ والا لائن پکڑ کے کفٹی آف سیٹ یہاں پہ کروں گا اور کفٹی یہاں پہ آف سیٹ کر دوں گا اور اس لائن کو ایکسٹینڈ کر دوں گا ایکس ڈبل انٹر یہ لائن میں نے ایکسٹینڈ کر دیا باقی اس کو ٹرم کر دو ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے پاس یہ بھی ٹرم کر دو یہ آپ کے پاس یہ پورشن بھی بن گیا آپ کے پاس یہ جو پورشن یہ بن گیا آپ کے پاس ابھی یہاں سے یہ جو آرک ہے یہ ٹرٹی سکس ریڈیس کا آرک ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں ابھی یہاں سے جاؤں گا آرک پہ یہاں پہ سٹارٹ اینڈ ریڈیس کا آرک سیلیکٹ کروں گا انٹر پھر یہ سٹارٹ پوائنٹ دوں گا انڈ پوائنٹ دوں گا اور ریڈیس اس کو ٹرٹی سکس دوں گا پھر میرے پاس یہ آرک بن کے آجے اگر تو بھارا ریپیٹ کرتا ہوں کمانڈ کو پیس انٹر کر کے سٹارٹ پوائنٹ انڈ پوائنٹ ٹرٹی سکس سٹارٹ انڈ اور سپیسپائی سکس بھارا یہاں سے آرک سیلیکٹ کروں یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ اور ترٹی سکس ریڈیس دے دوں الٹا ہو گیا دوبارہ یہ پوائنٹ سٹارٹ یہ انڈ اور ترٹی سکس آپ دے دوں آپ کے پاس یہ آرک بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ کے پاس کیا بچ گیا یہ والا آرک بچ گیا آپ کے پاس نائنٹی فور ریڈیس کا تو نائنٹی فور سرکلformج ہے یہ ہمارے پاس نائنٹی فور ریڈیس کا سرکل کیونکہ یہ بھی ٹینجنٹ ہیں اور اس کی اوپر بھی ٹینجنٹ بنانا ہے ہم لوگوں نے کیونکہ یہ آرک نہیں ہے بلکل ایک زیادٹ ٹینجنٹ بن کے آ رہا ہے اس کو اوپر تو میں اتر سرکل جاؤں گا ٹین ٹین ریڈیس یہ سیلیکٹ کروں گا یہ سیلیکٹ کروں گا اور ہم ٹینڈی فور دوں گا تو میرے پاس ایک سرکل بن جائے گا نینڈی فور کا اس کو پی آر لگا کے کمانڈ ڈبل انٹر یہ والا ٹرم کر دو تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ابھی میرے کمانڈ ایم آئی میرر یہ سیلیک کرو میرر لائن یہ دے دو وہاں رہ پاس دوسرے سائٹے بھی بن کے آ جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم لوگ یہ ایکسٹر لائن ریموڈ کریں گے ٹی آر ڈبل انٹر یہ ایکسٹر لائن ہم لوگ ریموڈ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا آپ جیٹ کمپلیٹلی تو ریڈی نہیں ہے آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے کیوں ابھی یہاں پہ ہم لوگ انے فیلیٹس بھی لگانے ہیں یہ سکس ایم ایم کا فیلیٹ ہے یہاں ان بارنرز پہ اور یہاں پہ پہ پائف ایم ایم کا فیلیٹ ہے تو چلیے دوستو اس کو بھی ریموڈ کر لو تو آپ لوگ ٹھلیے اس پوائنٹ ہوگی آپ لوگ ٹرم کر لو فیلیٹ ایپ کمانڈ ریڈیس سیلیک کرو سکس ایم ایم اینٹر یہاں پہ ہمارے پاس سکس ایم ایم کا ریڈیس ہے فیلیٹ کا دوبارہ ریموڈ کرتا ہوں کمانڈ اینٹر کے ساتھ اور یہ والا ہے ابھی فیلیٹ کمانڈ دوبارہ لگاؤ ایپ ریڈیس ٹوائیٹ اینٹر یہ آپ کے پاس یہ بھی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ بھی فیلیٹ ہو کے آگیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا اوبجیکٹ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آل موسٹ بلکہ کمپلیٹلی آپ کا اوبجیکٹ ریڈی ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کے یہ یہاں تک ایکسٹینڈ کر دو پھر اس کے اوپر اس کو ہیڈن لائن دے دیتے ہیں یہاں سے لوڈ کر دو یہاں پھر اس کا سکیل ٹینڈ ہے کیونکہ اس کا زیادہ کرنا ہوتا ہے یہ میرے پاس ہیڈن ہو کے آگیا ہے اور بھی بڑا سکیل بڑا کر دیتا ہوں پھر آپ لوڈ کر نظر نہیں آ رہا ہے آپ لوڈ کر اس کو موڈ کر دیتا ہوں ابھی بھی پھر نہیں بڑا اور سکیل بڑا کر دیتا ہوں ابھی یہ سکتہ نظر آ رہا ہے یہ سنٹر لائن ہے اس کا اس وجہ سے دونوں آبجکت کو نظریک لے آتے ہیں یہ آبجکت بھی بن گیا آپ کے پاس اور یہ آبجکت بھی بن گیا دوستو کیونکہ یہ دونوں آبجکت آپ کے پاس ریڈی ہے ابھی ان کی دائمینشنز کی باری آتی ہے ان کو دائمینشن کرنا ہے جلدی سے چلو چلتے ہیں اس کو ڈائمینشن بھی کرتے ہیں پہلے اپنے ڈائمینشن کو سیٹ کر لیتے ہیں ڈ کر کے ڈ کمانڈ پریس کرو ڈائمینشن کو جہاں سے جا کے اس کو ڈ کر دو ٹھیک ہے یہاں سے لائن کا کلر بھی چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو 4 کر دو ISO سٹینڈرڈ کر دو یہاں سے اس کا بھی کلر چینج کر دیتے ہیں یہاں سے 0 کر دو اوکی ابھی یہاں میرے پاس اس کا ڈائیا ہے میں یہ دوں گا پھر اس کا ڈائیا دوں گا ٹھیک ہے پھر اس کا ریڈیا دوں گا ٹھیک ہے دوستوں پھر اس کے بعد یہاں پھر اس کا ڈائیا دوں گا پھر آؤٹر کٹ آیا دوں گا آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہے اکینا دوستوں پھر دائمینشن آلائن میں یہ دائمینشن میں دوں گا اس پوائنٹ تے اس پوائنٹ تک یہ سکسٹی ہم لوگوں نے دیا ہوا تھا ڈرائنگ نمیشن ہے یہ نمیشن ہے یہ بھی دے دیا پھر آپ کے پاس یہ ریڈیس دیا ہوا ہے 14 ایم ایم کا یہ بھی دے دیا آلماسٹ کمپلیٹ ہے ہم لوگوں نے اپنی دائمینشن کو بھی کمپلیٹ کر لیا اور اگر ادھر کوئی دائمینشن ہے باقی کو ہم لوگ دے دیں گے اچھا بھی ایک اینگل دینا باقی ہے کہ ادھر اینگل ہم لوگ اینگل کو پیسے یہ دیکھ لے آپ لوگ کیونکہ یہ آپ لوگوں نے اینگل بھی 30 ڈیگری چلتا ہے تو یہ دائمینشن تو ہو گیا ایک کا ابھی اس کا بھی دائمینشن کر لیتے ہیں ہم لوگ جیسے اس کا مجھے ڈائی دیا ہوا ہے 40 اس کا مجھے ریڈیس دیا ہوا ہے 40 اس کا بھی مجھے ریڈیس دیا ہوا ہے 94 اس آرک کا اس کا بھی مجھے 36 ایمین ریڈیس دیا ہوا ہے اس کا مجھے ڈائی دیا ہوا ہے 60 ایمین میرے پاس یہ جو ہے 168 ہے اور یہ جو ہے 100 ہے یہ بھی مجھے دیا ہوا ہے پھر یہاں سے یہاں تک بھی مجھے 24 دیا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک یہ 246 یہ بھی مجھے دیا ہوا ہے پھر یہاں سے یہاں تک بھی مجھے ڈسٹنس ڈائنگ میں 130 ایمین دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو دوست کو آپ لو پھر آپ کے پاس یہ ریڈیس ہے ایدر یہ ڈائیل دیا ہوا ہے اس سرکل کا 24 اور پھر اس سرکل کا ریڈیس دیا ہوا ہے 26 پھر اس سرکل کا دیا ہوا ہے 40 اس سرکل کا دیا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو 14 ایمین کا یہ والا آپ کو منشن ہے تو آپ لوگ اس کو کیلکولیٹ کر کے نکال سکتے ہو جیسی یہ ہے کیونکہ دوستو پھر فیلٹ دیا ہوا ہے فیلٹ کا ریڈیس یہ فیلٹ کا 5 ایمین ریڈیس ہے یہ فیلٹ کا 6 ایمین ریڈیس ہے کیونکہ دوستو یہ بھی دیا ہوا ہے آلماسٹ کمپلیٹ ہو گیا باقی تو کوئی میرے پاس مجھے نظر نہیں آرہا کہ کوئی دیمنشن ریتا ہے ہاں ایک سرکل کا یہاں سے یہاں سے لے کے اس سنٹر پوائنٹ تک یہ دیسٹنس میں نے مینشن نہیں کیا یہ بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ 52 کیونکہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور موسٹ ہم لوگ نے اپنے ڈائمینشن کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ نے جو آپجیک بنانے تھے وہ پورا کمپلیٹ کر لیا ہم لوگوں ٹھیک ہے دوستو پھر بھی آپ لوگ کو کچھ بھی ڈاؤٹس ہو کچھ بھی آپ لوگوں میں پوچھنا ہو تو آپ لوگوں میں پوچھ سکتے ہو میں انشاءاللہ کومنٹس میں آپ لوگ مجھے پوچھیں میں انشاءاللہ سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو جہاں ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو جہاں ہو سکے شیئر کرو شیئر کرو دوسرا بیل نوٹیفیشن سبسکرائب کے بعد ضرور دبانا تھا کہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ضرور ملے اور آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جس میں آپ لوگ کے پاس ایک دیسرا پروجیکٹ بھی لے کے ہوں گا انشاءاللہ ہم کچھ پروجیکٹ کریں گے تاکہ آپ لوگ کو بھی پریکٹس ہو جائے میں آرام آرام سے اس لئے کرتا ہوں میری ویڈیو لمبی بھی ہو جاتی ہے لیکن میں آرام آرام سے اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایگلے اس کو میرے ساتھ کر سکیں اگر آپ لوگ تک سیکھنا چاہتے ہیں تو آرام آرام سے میں جو سٹیپ ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کر لے تاکہ آپ لوگ کو بھی سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ انہیں جو کمانس پڑے ہیں وہ کس طرح ہے ان کا یوز کام پہ ہوتا ہے کس طرح یوز ہوتا ہے تو آپ لوگ کو بھی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے دوستو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں خدا آپ کو